دوستوں نمشکار سواغت ہے آپ سبھی کا ایک اور نئی ویڈیو میں اور دوستوں یہ ویڈیو آپ میں سے کافی سارے میرے بھائیوں نے بہت ریکویسٹ کیا تھا تو آج میں لے کے آگیا ہوں آپ سبھی کی ریکویسٹ پہ اور آپ کو بتا دیتا ہوں آج اس ویڈینٹ کو چلانے کا مین پرپس کیا ہے تو دوستوں آپ میں سے کافی سارے میرے بھائی جن کی بجٹ زیادہ نہیں ہے وہ اس گاڑی کو کنسیڈر کر رہے ہیں RxE اور RxL ویڈینٹ میں اور وہ جاننا چاہ رہے ہیں بینا ڈرائیونگ موڈز کے یہ گاڑی کیسا پرفارم کرتی ہے تو یہ ویڈیو انہی بھائیوں کے لئے ہے اور ہو سکے تو اسے شیئر ضرور کریں تک کہ یہ اور لوگوں تک پہنچ سکے دوستوں پورے ویڈیو میں اس پرٹیکلر ڈھائی منٹ کے کلپ میں میں نے جو گاڑی کو ڈرائیو کیا ہے سٹی میں میں نے وائس کو آن رکھا ہے تک کہ آپ لوگ اس کا انجن نوائز، وائبریشن، ہرشنیس یہ سبھی چیزیں اپنے ایسپیکٹ سے بھی جج کر پائیں حالکہ میں آپ کو بتا دوں یہ سبھی چیزیں زیادہ کیپچر ہوتی ہیں فون کے مائک میں بٹ سٹیل ایک آئیڈیا آپ کو دینا چاہ رہا ہوں پلس اپنا پرسپیکٹیو بھی بتاؤں گا کیونکہ جو میں سن پا رہا ہوں وہ چیز شاید آپ نہ فیل کر پا رہے ہیں اور اوورال سب سے پہلے چلیے انوی ایچ سے ہی شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو اوورال اگر نوائز کی بات کروں تو کچھ نوائز تو آپ کو جو ہمارا سمان پڑا ہوا ہے گاڑی میں اس کی بھی آ رہی ہے کیونکہ سپیڈ بریکرز پہ سمان بھی اچھل رہا ہے اس کے علاوہ بات کروں تو انجن نوائز بلکل گاڑی میں تھوڑی بہت تو ہوتی ہے اور یہ گاڑی بھی کوئی ایکسپشنل نہیں ہے ہلکی فلکی انجن نوائز کے ساتھ آتی ہے یہ بھی وائبریشن کی بات کروں تو دوستو ون لیٹر کا انجن جس میں تین سلنڈر اور پیٹرول انجن ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہلکی فلکی وائبریشن کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا بھر دوستو جس کاؤسٹ میں یہ آپ کو مل جاتی ہے 5.45 لاک ایکسٹو روم یعنی کہ سوائے چھ ساڑھے چھ لاکھ روپے میں یہ گاڑی آپ کے گھر کھڑی ہو جاتی ہے دوستو اس بجٹ میں تو شاید آپ کو ویگن آر یا سیلیریو سے ہی کام چلانا پڑتا تھا جن میں نہ اس مقابلے کی پریمیم نیس نہ اس مقابلے کی فیلنگ اور کوئی بھی چیز اس سے کمپیٹ کرنے لائق نہیں ہے حالکہ میں جانتا ہوں ماروتی فین بوئیز کافی ہیں بھر سٹل اگر آپ ایک اچھی گاڑی چلانا چاہ رہے ہیں اور آپ کا بجٹ کم ہے تو اس گاڑی کے اس پرٹیکلر ویرینٹ کو بلکل بھی پیچھے نہیں کر سکتے ابھی آپ نے دیکھا ہمارے سمان کی تھی نہ کی سسپنشن کی تو یہی سے ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جو ہے سسپنشن سٹ اپ تو دوستو اگر آپ نے ہمارا میکنائٹ کا ویڈیو نہیں دیکھا ہے جسے ہم آف روڈ لے کے گئے تھے تو اس ویڈیو کا لنک آ گیا ہے کارڈز میں اسے ضرور چیک آؤٹ کر لیں اس سے آپ کو کافی ساری انفرمیشن مل جائے گی میکنائٹ اور کائیگر کے سسپنشن سٹ اپ کی جیہاں دوستو ان دونوں ہی گاڑیوں میں لگ بگ سمیلر سسپنشن سٹ اپ کے یوز کیا گیا ہے اور ان دونوں گاڑیوں کا سسپنشن سٹ اپ واقعی کافی اچھا ہے آپ لوگوں نے خود ابھی دیکھا کہ گاڑی کو رف روڈ پیچ پہ بھی لے کے گئے ہوں ایون سپیڈ بریکرز پہ بھی لے کے گئے ہوں اور ہر طرح کی اس کنڈیشن میں گاڑی چلا رہا ہوں جہاں شاید آپ اپنی گاڑی کو ڈرائب کریں گے نہ ہی میں آج کسی ایکسپریس وے پہ ہوں اور نہ ہی کسی بہت زیادہ اچھے ایریا میں ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ ہی کی ڈرائیونگ کنڈیشن میں اس گاڑی کو آئیٹ ٹیسٹ کرنے لے کے آگیا ہوں اور موقع نہیں ملا ہے بہت زیادہ تیز چلانے کا گاڑی بٹ سچل اپنے پرسپیکٹیو سے جہاں تک میں اس گاڑی کو چلا پائے ہوں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ گاڑی آپ کو کسی بھی آسپیکٹ میں نراش تو بلکل نہیں کرنے والی ہے ہاں اگر آپ فیچرز کی اچھا رکھتے ہیں یا بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس کاؤس میں تو آپ کے لئے اور آپشنز بھی کھلے ہیں کیونکہ اگر آپ کو فیچرز چاہیے تو آپ کو ایک چھوٹے سیگمنٹ کی گاڑی لینے پڑے گی اگر آپ کو سپیس چاہیے تو آپ کائگر یا میکنائٹ کی طرف دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو لکس میٹر کرتی ہیں تو آپ ان دونوں میں سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں آپ کے لئے کون سی بہتر ہے اس کے علاوہ چلیے چھوڑتے ہیں ان سب باتوں کو اور آف ٹاپک نہیں جاتے ہیں گاڑی کی بات چیت پر رہتے ہیں تو سسپینشن کا ٹاپک کور ہو چکا ہے اب آ جاتے ہیں اپنے ارگانومکس پارٹ پر تو دوستوں ہر گاڑی ارگانومکلی سیم نہیں ہوتی سپیشلی اس کے ویرینٹس یہ چیز مجھے بھی آج ہی پتا چلی کیونکہ جنرلی ہم لوگ آپ کو گاڑی کا ٹاپ ویرینٹس علا کے بتا دیتے ہیں اور ٹاپ ویرینٹس میں زیادہ تر چیزیں فیچرز کور کر دیتے ہیں تو یہاں پہ کیا ایشو دیکھنے کو ملا لیفٹ سائیڈ کا اور بی ایم جو مینول ایڈجیسمنٹ کے ساتھ ہے اس کو ایڈجیسٹ کرنے میں میرے کو کافی دکت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا پلس وہ آٹو فولڈنگ بھی نہیں ہے تو اس کو اُتر کے میرے کو کھول کے آنا پڑا تو یہ چیز میں پرسنلی اپنی گاڑی میں بھی مینیج کر رہا ہوں تو میرے کو کوئی بہت بڑی دکت نہیں لگی بٹ اگر آپ اپنی کوئی پرانی گاڑی میں اس فیچر کا یوز کر رہے ہیں تو شاید آپ کو یہ بڑی دکت لگ سکتی ہے اس کے علاوہ بات کروں تو ارگناومکس میں میوزک سسٹم تو ہے نہیں ایس ہی میرے کنٹرول میں ہے گیز آپ دیکھی پا رہے ہیں میں ایسیلی سلوٹن کر پا رہا ہوں اس کے علاوہ بات کروں تو سنٹر کنسول اور آمریسٹ پہ میرا ہاتھ ہمیشہ ہی ہے اور یہ کافی کنوینینٹ چیز بن جاتی ہے اور آمریسٹ تو ہر گاڑی میں دینا ہی چاہیے اس کے علاوہ بات کروں تو ابھی آپ نے دیکھا میں نے ایسیلی ٹرن لیا ہے اور ٹرننگ پہ بھی میرے کو سٹیرنگ نے کافی اسسٹ کیا علاقی سٹیرنگ تھوڑا لائٹ ہے اور سپیڈز میں بھی یہ کوئی بہت زیادہ کیا کہتے ہیں ویٹ نہیں پکٹ رہا ہے بٹسٹل یہ چیز آپ کے آر ایک زیڈ ویرینڈ میں دوبارہ سے کبر ہو جاتی ہے آپ کے ڈرائیونگ موڈز کے ساتھ جیہاں دوستوں سپورٹس موڈ میں سٹیرنگ کا ریسپانس تھوڑا بدل جاتا ہے اور اور زیادہ میچور ہو جاتا ہے جو چیز اس پرٹیکلر ویرینڈ میں نہیں ہونے والی ہے چلیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے ایسپیکٹ پہ روڈ پریزنس تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم گاڑی روڈ پہ چل رہی ہے اور روڈ پریزنس کی بات کریں تو کوئی بڑی کمی تو کری گئی ہی نہیں ہے اگر آپ کو ایک بیسک فیچرز کے بارے میں بتاؤں تو سکٹ پلیٹ ڈور ہینڈلز اور فرنٹ گریل صرف یہ تین ڈیفرنس ہیں ایکسٹیریئر میں جو بیس اور ٹاپ میں فرق دکھاتے ہیں بھی تھوڑی ڈیفرنٹ پہ آ چکا ہوں میں تو یہاں آپ کو دکھاؤں گا میں سبھی چیزوں کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس سائیڈ کا تو میررہ اوپن کر لیا ایزی لی بڑت دوسری سائیڈ کا اوپن کرنے کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میرے کو گاڑی روک کے سوچ کرنا پڑا اس کے علاوہ بات کروں تو یہ شورٹ آپ کو کیسا دکھائی دے رہا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس کے علاوہ بتاؤں تو سٹیرنگ ایڈجیسمنٹ اور سیٹ ہیٹ ایڈجیسمنٹ اس ویریانٹ میں نہیں آتی ہے تو اگر آپ آر ایک سی ویریانٹ پلان کر رہے ہیں تو اگر آویلیبل ہو پائے تو اس کو چلا کے یا اٹلیسٹ بیٹھ کے ضرور دیکھ لیں تک کہ آپ کو آپ کی ڈرائیونگ پوزیشن مل پاری ہے یا نہیں مل پاری ہے وہ آپ جج کر پائیں یہی سے ہمارا پوائنٹ آ جاتا ہے ویزیبلٹی کا تو میری ہائٹ ہے 5 فورٹ 10 اور میرے کو دو ویزیبلٹی میں کوئی ایسا ایشو دیکھنے کو نہیں ملا ہے بونٹ بھی میرے کو ویزیبل ہے اور ریئر ویو میں میرے کو سنسرز نے اسسٹ کیا ہے کیونکہ کیمرا اس ویریانٹ میں نہیں ملتا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں تو یہ سب ہی تو ہو گئے آپ کے ڈرائیونگ ایسپیکٹس اس کے علاوہ میں بات کروں مائلیج کی تو دوستوں مائلیج آپ کی ویریانٹس پر ڈپینڈ نہیں کرتی ہے اور لگ بگ سیملر ویریانٹس آپ کو باقی ویریانٹس کے طرح اس میں بھی دیکھنے کو مل جائے گی کرنٹلی جو میرے کو ایمائیڈی شو کر رہا ہے وہ مائلیج ہے اراؤنڈ 14.3 کی اور ویسے بھی یہ سرویس کے ساتھ امپروو ہوتی ہے تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس میں بھی ضرور امپروو ہوگی اس کے علاوہ بات کروں تو ایک اور چیز آ چکی ہے میرے پاس اپ ڈیٹ آیا ریسنٹلی کہ RXE, RXL, RXD ویریانٹس میں آپ ہیڈ لائٹس اپ گریڈ کرا کے RXZ ویریانٹس والی ڈال سکتے ہیں تو اگر آپ کو اس کے بارے میں جانکاری لینی ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا دیں ہم ایکسیسریز کے اوپر بھی ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو آپ کے لئے لے کے آ جائیں گے کافی دیر ہو گئی ہے اس گاڑی کو چلاتے ہوئے اور ڈرائیورز کمفرڈ کا پوائنٹ میرے پر سامنے آ چکا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو چاروں ہی ویریانٹس میں سیٹ فیبرکس میں تو واقعی ڈیفرنس کیا گیا ہے بٹ اگر بات کروں کمفرڈ اور کشننگ کی تو یہاں میرے کو کوئی بھی دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ میں نے ورک اراؤنڈ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ریئر سیٹ میں ایک چیز بدلی گئی ہے اور یہاں پہ بھی دوبارہ بتا دیتا ہوں ریئر سیٹ میں ایڈجیسٹیبل ہیڈریس نہیں ہے جو کی باقی ویریانٹس میں آتے ہیں تو آپ ریئر کمفرڈ اپنے حساب سے دیکھ سکتے ہیں حالانکہ ڈرائیورنگ میں بات کروں تو کلچ میں بھی کوئی ایسی بڑی کمی نہیں ہے اور گیرز بھی ایزیلی سلوٹن ہو رہے ہیں حالانکہ کچھ ایشو میر کو ریورز گیر لگانے میں ضرور ملا بٹھ وہ ہو سکتا ہے اوور ڈا ٹائم ہیویچول ہو جائے بندہ کیونکہ ریورز گیر لیور اٹھا کے لگتا ہے خیلیا دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا خوب کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو لائک ضرور دبا دیں اور ملتے ہیں آپ سے ایسے ہی کسی اور ویڈیو میں